بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے تو دشمن پر نگاہ رکھنے اور اس کی خبریں حاصل کرنے کے لئے دو اشخاص لبیس اور عدی کو جاسوس اور ناظر بنا کر اپنے آگے روانہ کیا اس دوران ابو سفیان اپنی تجارتی کاروان کے ساتھ بڑی تیجی کے ساتھ بدر کی طرف چلا گیا اور وہاں خیمازن ہوا دونوں مسلمان جاسوس بھی اس سے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لئے وہاں پہنچ گئے جس چشمے کے قریب ابو سفیان اپنے کاروان کے ساتھ خیمازان تھا اس چشمے سے ان دونوں مسلمان جاسوسوں نے اپنے مشکیزیں بڑھنے کے علاوہ وہاں سے ضروری معلومات بھی حاصل کی اور واپس لوٹ گئے ابو سفیان کے ایک ساتھی مجدی نے ان دونوں جاسوسوں کو دیکھ لیا وہ بھاگا بھاگا ابو سفیان کے پاس آیا وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ابو سفیان جو اپنے کافلے سے متعلق بہت زیادہ فکر مانتا اس نے پوچھ لیا اے مجدی بن عمر تو نے یہاں کوئی خلاف معمول بات تو نہیں دیکھی مجدی کہنے لگا میں نے دو ایسے سواروں کو دیکھا ہے جو اپنے اونٹ کو ایک ٹیلے کی اوٹ میں بٹا کر اس طرف آئے اور پانی اپنے مشکیزوں میں بھر کر پھر چلے گئے ابو سفیان نے فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا چلو مجھے اس ٹیلے کے پاس لے چلو جس کی اوٹ میں اپنا اونٹ بٹا کر وہ پانی لینے آئے تھے مجدی بن عمر ابو سفیان کو اس ٹیلے کی طرف لے گیا اور وہاں ان دونوں نے دیکھا کہ ریت پر اونٹ کے بیٹھنے کے نشانات کے علاوہ اونٹ کی مینگنیاں بھی تھی ابو سفیان نے ان مینگنیوں کو لے کر جب توڑا تو ان کے اندر سے خجوروں کی گٹلیاں نکلی اس پر ابو سفیان نے چلاتی ہوئے کہا واللہ یہ مینگنیاں بتاتی ہیں یہ اس اونٹ کی ہیں جو یسرب کا چھارہ کانے والا ہے لہٰذا یہ ضرور مسلمانوں کے جاسوس تھے اس کے بعد ابو سفیان نے فوراں اپنے کاروان کو وہاں سے کوچھ کرنے کا حکم گیا اور بدر کے میدان کو بائیں خاتھ چھوڑ کر سہل سمندر کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے مکہ کی طرف بڑا تھا ابو جہل کی سرکردگی میں پہلے مکہ کا لشکر جب الحجفہ پہنچا تو یہاں پر جہین بن اصلت بن مخزمہ بن مطلب نے اپنے لشکر کے سردانوں کو مخاطب کر کے کہا اے رہیسان قریش گزشتہ شب میں نے ایک خواب دیکھا میں نے دیکھا ایک گھڑ سوار آیا اور کڑا ہو گیا اس کے ساتھ اس کا ایک ہونٹ بھی تھا پھر اس سوار نے پکارتے ہوئے کہا اطبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ابو الحکم بن حشام امیہ بن خلف غرض اس نے اور بہت سے نام پکارے اور کہا یہ سب مارے گئے پھر میں نے دیکھا اپنے اونٹ کے سینے پر ایک ذرب لگا کر اسے اس نے ہمارے لشکر میں چھوڑ دیا اور ہمارے لشکر کا کوئی ایسا خائمہ نہ رہا جسے اس نے خون سے تر نہ کر دیا ہو یہ خواب سن کر ابو جہل نے دنز اور تھٹا کرتے ہوئے کہا لو بنی عبد المطلب میں ایک اور نبی اٹھ کڑا ہوا مسلمانوں کے ساتھ جب مقابلہ ہوگا تو دیکھیں گے کون مقتول ہے ابو صفیان کو جب خبر ہوئی کہ ان کا لشکر ابو جہل کی سرکردگی میں مکہ سے نکل کر بدر کے ان میدانوں کا روح کر رہا ہے جہاں اس نے اپنے تجارتی کاروان کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا تو اس نے ایک تیز ربطار قاصد کو لشکر کی طرف یہ کہہ کر بھیجوایا کہ اپنے تجارتی قافلے کو مسلمانوں سے مکمل طور پر بچا لیا گیا ہے اور مکہ سے لشکر سے نکلنے کا مقصد چونکہ صرف اپنے تجارتی کاروان کی حفاظت کرنا تھا لہٰذا اب لشکر کو واپس مکہ لوٹ جانا چاہیے بنی زہرہ کے سردار اخرس بن شریک نے ابو صفیان کے اس پیغام کی تائید کی اور لوگوں کو واپس جانے کا مشورہ دیا لیکن ابو جہل نے اس کی بات نہ مانی اور لشکر میں شامل لوگوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا واللہ جب تک ہم بدر نہ پہنچ جائیں مکہ کی طرف نہ لوٹیں گے وہاں ہم تین دن تک قیام کریں گے کٹنے کے قابل جاندروں کو کٹیں گے کھانا کائیں گے شراب پیئیں گے گانے والیاں ہمارے سامنے گائیں گے یوں عرب میں ہماری شہرت ہوگی ہمارے بدر کی طرف جانے اور وہاں بہم اتفاق کے ساتھ اکٹا ہونے کی خبریں حجاز کی ساری سرزمین میں پھیلیں گی یوں ان سرزمینوں کے اندر ہمارا روب داب چھا جائے گا اس لئے ہمیں بدر کی طرف ضرور جانا چاہیے بنی زہرہ کے سردار اخنص بن شریق نے ابو جہل کی اس گفتگو سے اتفاق نہ کیا اور وہ بنی زہرہ کو لے کر مکہ کو لوٹ گیا تھا ابو جہل اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا اس نے اخنص اور بنی زہرہ کے باپس چلے جانے کو کوئی اہمیت نہ دی اور لشکر کو لے کر وہ بدر کی طرف کوز کر گیا تھا اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ سے نکلنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہرہ علوبرا کے مقام پر آئے تو سماک اور قطبہ کا دوست خبی بن یصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سماک اور قطبہ بھی اس کے ساتھ تھے خبی بن یصاف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان دے دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سے ابن یصاف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اے ابن یصاف کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرا ایمان ہے جواب میں خبیب بن یصاف نے کہا جی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر واپس چلا جا اس لئے کہ ہم کسی مچرک سے مدد نہ لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر خبیب بن یصاف پیچھے ہٹ گیا تھا جب لشکر الشجرہ کے مقام پر پہنچا تو خبیب بن یصاف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے جیسے التماس کی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے جواب دیا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوٹ جا ہم کسی مچرک سے مدد نہ لیں گے پس خبیب بن یصاف وہاں سے ہٹ گیا تیسری بار خبیب بن یصاف اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاضر ہوا جس وقت لشکر البعیدہ کے مقام پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا تیرا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اس بار خبیب بن یصاف نے چاہتی تان کر ذواب دیا جی ہاں میں ایمان لا چکا ہوں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اچھا پھر ہمارے ساتھ چلو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لشکر کے ساتھ بڑی صورت کے ساتھ بدر کے پانی کے چشموں کی طرح بڑے اور پھر بدر کے قریب تر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لشکر کے ساتھ ایک جگہ نزول فرمایا یہاں بنی سلمہ کا ایک شخص الخباب بن المنظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا ہے کیا یہ نزول اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور ہماری لئے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار اور گنجائش نہیں ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن المنظر کو مخاطب کر کے فرمایا نہیں بلکہ یہ ایک رائے اور جنگی تدبیر ہے اس پر ابن المنظر نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ معاملہ ہے تو پھر یہ مقام جنگی نکتہ نظر سے کوئی اچھی جگہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تصریف لے چریے ہم بدر کے چشمے کے پاس اتریں گے اور وہاں ایک حوز بنا کر اسے پانی سے بھر لیں گے تاکہ جنگ کے دوران ہمیں واقر مقدار میں پانی میسر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن المنظر کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور اپنی لشکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اتنی دیر تک پریش بھی اپنی لشکر کے ساتھ میدان بدر کے ایک طرف اتر چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی لشکر کے ساتھ نزول فرمایا اور اپنے استعمال کیلئے حوز اور برطن پانی سے بھر لیے اس طرح دونوں اساکر نے ایک دوسرے کے سامنے نزول کیا تھا ابھی حقیق خویلہ علمیس طائف سے خوز کرنے کے بعد یمن کی طرف بڑے اور جرش کے مقام پر یغوس دیوتا کے مابت کے سامنے انہوں نے نزول کیا انہوں نے دیکھا یغوس دیوتا کے مابت کی جو امارت تھی وہ کافی وسیع اور بڑی تھی امارت کے سامنے والے اور بالائی حصے میں یغوس دیوتا کا شیر کی شکل و صورت کا ایک بہت بڑا بت رکھا تھا لوگوں کا وہاں ایک حجوم تھا وہ وہاں آ جا رہے تھے مابت سے باہر تھنڈے اور میٹے پانی کا ایک چشمہ تھا جس کے اطراف میں کھجوریں اور دیگوں پلدار درخت تھے ابھی حقیق خویلہ علمیس اسی چشمے کے پاس ہی اترے تھے پانی کے اس تھنڈے اور میٹے چشمے پر ابھی حقیق خویلہ علمیس نے پہلے ہاتھ مو دوئے پھر وہ چشمے کے قریب ہی کھجوروں کے جنڈ تلے بیٹھے ایک شخص کے پاس آئے ابھی حقیق اس شخص کے سامنے بیٹھ گیا جبکہ خویلہ اپنے باپ کی پوشت پر اور لمیس ابھی حقیق کے پہلوں میں بیٹھ گیا تھا ابھی حقیق نے اس شخص سے پہلے اپنا تعرف کر آیا یسرب سے نکل کر سفر پر روانہ ہونے کا مدعہ بیان کیا پھر اس شخص کو مقاطب کر کے اس نے پوچھا اے عزیز کیا مجھے کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے جو مجھے سچائی اور حقیقت کے ساتھ یمن کے بادشاہ ربیہ بن نصر کے حالات سنائے یونکہ مکہ شہر میں مجھے خبر ملی تھی کہ یمن کے ایک بادشاہ ربیہ بن نصر نے مکہ میں مبعوث ہونے والے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک خواب دیکھا تھا بس میں اسی خواب کی حقیقت جاننے کے لئے اس طرح آیا ہوں ابھی حقیقی گفتگو سن کر وہ شخص کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر گولا اور کہا اے اجنبی حاکم یمن ربیہ بن نصر سے متعلق جس خواب کا تو ذکر کرتا ہے اس کی تفصیل تو میں بھی تمہیں بتا سکتا ہوں میرا نام قیس ہے اور میں یغوس دیوتا کی اس مابت کا ایک خدمتگار ہوں تاہم اس خواب کی تفصیل اور اس جیسے اور اس سے نصفت رکھنے والے حالات وواقعات تمہیں صاحب بن انمار مجھ سے بھی بہتر طور پر اور سچائی حقیقت کے ساتھ بتا سکتا ہے یہ صاحب بن انمار بنیادی طور پر ایک امدہ قاہن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین داستان گو بھی ہے تھوڑی دیر قبل تک وہ یہیں میرے پاس سے بیٹا ہوا تھا پر ابھی ابھی اٹھ کر اپنے ایک پارسی دوست کے ساتھ مابت کے اندر گیا ہے مابت سے نکل کر وہ اپنے دوست کے ساتھ سیدھا یہاں آئے گا پھر میں اس سے کہوں گا کہ تمہیں اس واقعے کی تفصیل بتائے جس کے لئے تم یوں سرگردان ہوں اور مجھے امید ہے کہ جن واقعات کی جستجو میں تم نے یسرف سے یہاں تک کا سفر کیا ہے ان میں وہ تمہارا اتمنان کر دے گا قیس کی اس گفتگو کا ابھی حقیق نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموس رہے کر وہ اس کاہن اور داستان گو کا انتظار کرنے لگا تھا توڑی دیر بعد مابت کی طرف سے دو آدمی دکھائی دئے اور ان دونوں کی طرف اشارہ کر کے قیس نے ابھی حقیق کو مخاطب کر کے کہا اے یسرف سے آنے والوں ادھر مابت کی طرف دیکھو وہ جو دو ڈھلی عمر کے اشخاص اس طرف آ رہے ہیں ان میں سے جو شخص سرخ داڑی والا ہے وہ کہن اور داستان گو ساب بن انمار ہے اور اس کے ساتھ جو سفید داڑی والا ہے وہ اس کا پارسی دوست ساب بن مالک ہے جب وہ دونوں قریب آئے اور قیس کے پاس بیٹھ گئے تب قیس نے ان دونوں کا تعرف ابھی حقیق سے کرایا اور ان دونوں کے سامنے اس کے یسرف سے وہاں آنے کی وجہ بھی بیان کی اس پر وہ کہن اور داستان گو ساب بن انمار توڑی دیر کیلئے سوچتا رہا پھر اس نے بولتے ہوئے کہا اے ابھی حقیق جس کام کیلئے تو یہاں آیا ہے اس میں تیری مدد میں ضرور کروں گا تو یمن کے حاکم ربیہ بن نصر کی خواب سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں تجھے ربیہ بن نصر کے اس خواب سے متعلق پوری تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں پس اے ابھی حقیق اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھے غور سے سنو یمن کے بازشاہ ربیہ بن نصر نے ایک خواب دیکھا اور یہ خواب ایسا ہولناک اور ڈرانا تھا کہ ربیہ بن نصر یہ خواب دے کر خواب زدہ ہو گیا پس وہ اپنے اس خواب کی تعبیر جاننے کے لئے بڑا بیچین ہوا آخر اس نے یمن کے کاہنوں، ساہروں، فال گھوموں اور نجومیوں کو طلب کیا اور انہیں مخاطب کر کے اس نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے بے حد خواب زدہ کر کے رکھ دیا ہے یہ خواب دیکھنے کے بعد میں ایسا ڈرا ہوں کہ ایسی حالت میری پہلے کبھی نہ ہوئی تھی لہٰذا تم لوگ مجھے اس خواب کی تفصیل کے علاوہ اس کی تعبیر بھی کہو وہ جو کاہن، نجومی، پیش گو، ساہر اور فال گو یمن کے بادشاہ ربیہ بن نصر کے سامنے پیش ہوئے تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ پہلے آپ ہم پر اپنا خواب تو کہیں اس کے بعد ہی اس خواب کی کوئی تعبیر ہم بتا سکیں گے اس پر ربیہ بن نصر نے تفکرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر میں نے تم لوگوں سے اپنا خواب کہہ دیا تو اس سے متعلق تم لوگوں کی بتائی ہوئی تعبیر سے مطمئن نہ ہو سکوں گا کیونکہ ایسے خواب کی تعبیر وہی شخص بہتر طور پر بتا سکتا ہے جو وہ اہل خواب خود بخود جان لے جو میں نے دیکھا ہے اور جس نے مجھے فکر مند کر دیا ہے بادشاہ کی یہ گفتگو سن کر ایک کاہن نے کہا اگر بادشاہ کی یہی خواہش ہے کہ تعبیر بتانے والا بادشاہ کے دیکھی جانے والی خواب کی حقیقت بھی بیان کرے تو پھر ایسا کام صرف دو آدمی ہی کر سکتے ہیں اور ان دو میں سے ایک تو ربی بن ربیہ اور دوسرا ساب بن یشکر ہے اس کاہن کے یہ گفتگو سن کر بادشاہ نے گفتگو میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا یہ دونوں کون ہیں اور کہاں ہوتے ہیں اس پر اس کاہن نے کہا اے بادشاہ ان میں سے جو ربی بن ربیہ ہے اس کا تعلق بنی مازن سے ہے اور لوگوں کے اندر اے شخص ستی کے نام سے مشہور ہے ساب بن یشکر کا تعلق بن خصم سے ہے اور لوگوں میں یہ شخ کے نام سے مشہور ہے اور اے بادشاہ میں خیال کرتا ہوں اس وقت روی زمین پر ان دونوں جیسا کوئی کاہن ساہر اور نجومی نہ ہوگا لہٰذا ان دونوں کو بلائی جائے اور مجھے امید قبی ہے کہ وہ دونوں نہ صرف آپ کی خواب کی تعبیر بیان کریں گے بلکہ آپ سے آپ کا دیکھا ہوا خواب بھی کہہ دیں گے جس نے آپ کو پریشان اور فکر مند کر رکھا ہے اس کاہن کے یہ گفتگو سن کر بادشاہ خوش ہوا اس نے ستی اور شک کو بلانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ تاقید بھی کر دی کہ ان دونوں کو باری باری اس کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ یہ بھی جان سکے کہ خواب سے متعلق ان دونوں کی خیالات اور تعبیر کس حد تک آپس میں ملتی ہیں یہاں تک کہنے کے بعد سابن انمار نام کا وہ کاہن اور داستان گو ذرا دم لینے کو رکا پھر ابھی حقیق کی طرف دیکھتے ہوئے اور اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے پھر وہ کہہ رہا تھا اے یسرب سے آنے والو سنو پہلے ستی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا ستی کو مخاطب کر کے بادشاہ نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خواب زدہ کر دیا ہے تم مجھے پہلے وہ خواب بتاؤ جو میں نے دیکھا ہے پھر اس کے بعد اس کی تعبیر کہنا اور اگر تم نے میرا خواب صحیح بتا دیا تو میں جانوں گا اس کی تعبیر بھی تم درست کہو گے ربیہ بن نصر کی اس گفتگو پر ستی نام کا ابو کاہن کچھ دیر تک گہرے تفکرات میں ڈوبا رہا پھر اس کاہن نے یمن کے اس بادشاہ ربیہ بن نصر کو مفاتب کرتے ہوئے صاف اور گونجدار آواز میں کہا اے بادشاہ خواب میں تُو نے ایک شرارہ دیکھا جو اندیرے سے نکلا پھر نشیبی زمین پر گرا اور وہاں اس نشیب میں وہ شرارہ ہر ذیہیات اور جاندار شئے کو کھا گیا ستیہ کے یہ الفاظ سن کر بادشاہ خوشی میں اپنی جگہ پر اچھل پڑا اور کہا اے ستیہ تُو نے واقعی کمال کر دیکھایا تُو نے میرا خواب تو صحیح بتا دیا ہے اب ذرا اس کی تعبیر بھی کہے ستیہ چند ثانیوں تک کچھ سوچتا رہا پھر وہ بولا اور کہنے لگا اے بادشاہ قسم خداوند کی جو خالق کائنات ہے جو دلوں کے بیعت جانتا ہے اور اپنی بندوں کو نیکی بدی کا الہام کرنے والا ہے تمہاری اس سرزمین پر حپشی نازل ہوں گے اور مقامات اپین اور جرش کے درمیان سارے علاقوں کے مالک بن جائیں گے ستیہ کی یہ گفتگو سن کر بادشاہ نے کہا اے ستیہ تیرے باپ کے قسم یہ تو ہماری لئے موجب غیض و غضب اور باعث درد و علم ہے اور اے ستیہ یہ جو کچھ تم نے کہا ہے آخر یہ کب تک ہونے والا ہے کیا ایسا میرے زمانی میں ہی ہونے والا ہے یا میرے بعد ایسا ہوگا ستیہ نے کہا اے بادشاہ ایسا تیرے زمانے میں نہ ہوگا بلکہ تیرے زمانے کے ساٹھ ستر سال گزرنے کے بعد ایسا ہوگا اس پر بادشاہ نے فکرمند لہجے میں پوچھا کیا ہماری سرزمین میں نازل خونے والے ان حپشیوں کی حکومت ختم ہو جائے گی یا ہمیشہ رہے گی ستیہ نے جباب دیا نہیں حپشیوں کی حکومت ہمیشہ کیلئے نہیں بلکہ بمشکل ساٹھ یا ستر سال رہے گی پھر ختم ہو جائے گی اس لئے کہ وہ مارے جائیں گے اور اس سرزمین سے نکال دیے جائیں گے بادشاہ نے پھر بیچینی میں پوچھا ان حپشیوں کا قتل اور خروج کس کے ہاتھوں ہوگا ستیہ نے پھر تفکر کے بعد جواب دیا ان حپشیوں کا قتل اور خروج ایک شخص حرم زی نیرن کے ہاتھوں میں ہوگا یہ شخص ادن سے ان لوگوں پر چڑھائی کرے گا اور ان میں سے کسی کو بھی یمن میں نہ چھوڑے گا یمن کے بادشاہ ربیہ بن نصر نے اپنی دلچسپی میں اضافہ کرتے ہوئے ستیہ سے پوچھا کیا اس عرم زی نیرن کی سلطنت ختم ہو جائے گی یا ہمیشہ رہے گی ستیہ بولا ہمیشہ نہ رہے گی بلکہ ختم ہو جائے گی اس بار بادشاہ نے فکر مندی میں پوچھا اس عرم زی نیرن کی حکومت کو کون ختم کرے گا اس بار ستیہ نے خلقی خلقی مسکرہت اور پرکشش آواز میں کہا عرم زی نیرن کی حکومت اللہ کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں ختم ہو جائے گی اور اس نبی کے پاس علم بالا سے خداوند کی وحی آئے گی باستیہ نے پھر ستیہ سے پوچھا اللہ کا یہ نبی کس کی اولاد میں ہوگا ستیہ نے پھر ذرا سے تفکر کے بعد جواب دیا اللہ کا یہ نبی غالب بن مالک بن نظر کی اولاد میں سے ہوگا اور اس کا لایہ ہوا دین زمانے کی اختتام تک رہے گا اس بار ربیہ بن نظر نے کسی قدر تاجب خیزی میں پوچھا کیا زمانے کیلے کوئی اختتام بھی ہے ستیہ بولا ہاں یقیناً اس زمانے کو اختتام ہے اور یہ اختتام کا دن ایسا ہوگا کہ اس روز پہلے اور پچھلے لوگ سب ہی اپنے خالق کے سامنے جمع ہوں گے نیک لوگ اس روز خوش قسمت ہوں گے اور برے اس روز بدنصیب ہوں گے ربیہ بن نظر نے یقین کرنے کی خاطر دوبارہ پوچھا اے ستیہ کیا یہ صحیح بات ہے جس کی تم مجھے خبر دے رہے ہو اس بار ستیہ نے قدر بلند آواز میں کہا اے بادشاہ قسم ہے مجھے شفق کی رات کے اندیرے اور صبح صادق کی جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں ان میں کوئی شک نہیں اور یہ بالکل سچی باتیں ہیں ستیہ کے ان باتوں پر ربیہ بن نظر توڑی دیر تک سر جھکا کر غور فکر کرتا رہا پھر اس نے ستیہ کو اینام اکرام سے نباز کر رخصت کر دیا یہاں تک کہنے کے بعد سابن انمار نام کا وہ داستان گو اور کہن ایک بار پھر رو گیا اپنا گلہ اس نے صاف گیا دو ایک بار کھانسا پھر دوبارہ بولتی ہوئے وہ کہہ رہا تھا موسیقی